سماج اور سماج کے لوگوں کے بیچ سپریٹ آف کرکیٹ یعنی کھیل بھاونہ کو لے کر ہر روز بحث ہوتی ہے جبکہ ان باتوں کو ایک ادھارن کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے دیویڈ شیفرٹ کھیل بھاونہ کا سب سے بڑا اور مہان تم ادھارن کرکیٹ کی بائی بیل یعنی وزڈن کے یہ شب نئی اور پرانی دونوں پیڈیوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ دیویڈ شیفرٹ کون تھے اور اس کھیل میں ان کا یوگدان کس درجے کا ہے آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو وزڈن کے اس کتھن کے پیچھے چھپے کیوں کا جواب دینے والے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو سمیہ میں کچھ پیچھے چلنا ہوگا جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے نمسکار دوستوں میرا نام ہے بریر مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نارت ٹی وی کی خاص پیشکش میموریبل امپائرز آف کرکیٹ تاریخ 27 دسمبر 1940 انگلینڈ کے بیٹ فورڈ قصبے کے نکٹ انسٹو نامک گاؤں میں سب پوسٹ ماسٹر ہرپرڈ کے گھر ڈیویڈ روبارڈ شیفرڈ کا جنب ہوا تھا ان کے پتہ کرکیٹ اور رگبی جیسے کھیلوں کے بہت بڑے شوقین تھے اور پوسٹ ماسٹر بننے سے پہلے مرچنڈ نیوی میں کام کرتے تھے جہاں پہلے وشیوت کے دوران ایک آنگ گواہ دینے کے بعد یہ پوسٹ ماسٹر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ نورت ڈیوون کرکیٹ کلب کی طرف سے امپائرنگ بھی کرنے لگے تھے آپ کو بتا دیں کہ ڈیویڈ شیفرڈ کے بھائی بل شیفرڈ ایم سی سی ینگ پروفیشنل ٹیم کے کپتان تھے اور بعد میں کاؤنٹی کرکیٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیتا کے پوسٹ آفیس کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا ہر طرح کے کھیل سے پیار کرنے والے لوگوں کی بیچ پیدا ہونے کا اکثر ڈیویڈ شیفرڈ پر بھی اثر پڑا اور وہ اپنے سکولی دنوں سے ہی اپنی کرکیٹ ٹیم کی بلے بازی لائن اپ کا ضرور حصہ بن گئے تھے ڈیویڈ شیفرڈ مدھے کرم کے بلے باز تھے اور انہیں کین کو زور سے ہٹ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا شیفرڈ نے ایک میچ لانٹس کے میدان پر اپنے بھائی کی کپتانی والی ٹیم کے خلاف بھی کھیلا تھا جسے شیفرڈ کی ٹیم نے جیت لیا تھا ڈیویڈ شیفرڈ جتنے امدہ کھلاڑی تھے اتنے ہی اچھے ودیارتی بھی تھے اور اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد کاؤنٹی کرکیٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ سمیں ایک شکشک کے طور پر بھی گزارا تھا سال 1969 سے سال 1964 تک ڈیوان کے لیے کاؤنٹی کرکیٹ میں اچھا پردرشن کرنے کے بعد شیفرڈ کو فرسٹ کلاس کرکیٹ کی طرف سے بھی بلاوے آنے لگے تو انہوں نے بلو سیسٹر شائر کی ٹیم کو اپنے کریئر کی اگلی پاری کے لیے چن لیا اپریل 1965 میں شیفرڈ نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے خلاف اپنے فرسٹ کلاس کرکیٹ کریئر کا آغاز کیا اور شاندار 108 رن بنائے ڈیویڈ شیفرڈ شریر کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی مانسل اور کول مٹول رہے لیکن اس کا پربھاؤ ان کے کھیل پر کبھی نہیں پڑا وہ پچھ کے پیچ میں سب سے تیز دوڑنے والے پلے بازوں میں سے ایک تھے شیفرڈ کے پاس ایک بیٹس مین کے طور پر ہر طرح کا شاٹ تھا اپنے فرنٹ فوٹ شاٹس اور لیٹ کٹ کے چلتے تیز کی عمر میں درشکوں کے چہہتے رہے شیفرڈ سوہ بھاؤ سے ایک آکرامک پلے باز تھے شیفرڈ کے فرسٹ کرکیٹ کریئر کے دوران ایک مینچ میں انہوں نے پلے بازی کرتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق ایک گین کو بہت زور سے ہٹ کیا اور وہ گین باؤنٹری کے دوسری طرف اکبار پڑ رہے ایک شخص کے سر پر جا کر لے جس کے جلتے اس شخص کو جلد ہی ہاسپیٹل پہنچایا گیا جہاں ان کی چوٹ کا علاج ہو ڈیویڈ شیفرڈ اپنی زندگی میں جس ٹیم کے طرف سے بھی کھیلے کئی موقع پر اس ٹیم کے لیے سنکٹ موچک بن کرو ایک ایسا ہی موقع انہیں سال انیس سو تہتر میں گلوسیسٹر شائر کی طرف سے بھی ملا جب ان کی ٹیم سرے کے خلاف چوبیس رنوں پر چار وگٹ کوکر مشکل میں تھی اور وہاں سے ڈیویڈ شیفرڈ نے بہتر رن بنائے اور اپنی ٹیم کو سممان جانا کی سکور تک پہنچایا ڈیویڈ شیفرڈ کو ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلنے والے لوگ وزن کم کرنے کے لیے کہتے تھے ان کے وزن کے پیچھے کا قارن ایک ایکسیڈنٹ کو مانا جاتا ہے جس کے بعد ان کی تہہ کبھی بھی سامانیاں نہیں ہو پائی اس ایکسیڈنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے کھلاڑی کی موت ہو گئی تھی لگتار بڑھتا وزن انجری اور اپنی ٹیم کا برا پردرشن ایسے بہت سے قارن تھے جس کے چلتے شیفرڈ کو اپنی نیشنل ٹیم میں جگہ نہیں مل پائی لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں تھا کہ شیفرڈ ایک اچھے بلے باز نہیں تھے اپنے پندرہ سال لمبے کریئر میں ڈیویڈ شیفرڈ نے لگ وقت چودہ ہزار رن بنائے تھے جن میں تیرہ شدک شامل تھے ایک سو تریپن ان کا اجتم اسکور تھا سال انیس سو ناسی میں ڈومیسٹک کرکیٹ سے سنیاز لینے کے بعد شیفرڈ نے ایک پوچھ کے طور پر آگے بڑھنے کا فیصلہ لیا لیکن ان کے ایک دوست نے انہیں کہا کہ اس کھیل میں اب تمہارے لیے امپائر کا اسطحان سب سے اچھی جگہ ہے اپنے دوست کی بات مان کر ڈیویڈ شیفرڈ نے اس راستے پر قدم بڑھا دی اور دو سال بعد فرسٹ کلاس کرکیٹ سے اپنی زندگی کی سب سے یادکار پاری کو شروع کرتے ہیں یہاں شیفرڈ کو اپنے پردرشن کی آواز کو انتراشتے کرکیٹ تک پہنچانے میں عدیق سمیہ نہیں لگا اور سال 1985 میں وہ موقع بھی آیا جب شیفرڈ کو اپنے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے میدان پر اترنے کا موقع ملا یہاں میچ 1985 کے ایشس سیریز کا چوتھا میچ تھا جو اول ٹریفرڈ کے میدان پر کھیلا جا رہا تھا اس کے بعد دو دشگوں میں فیلا یہاں سفر کرکیٹ کے کھیل کا سب سے خوبصورت سمیہ بن گیا تھا جس میں شیفرڈ کے میدان پر رہتے ہوئے اوبجیکشن اور کھلاڑیوں کی منمانی جیسی باتیں ختم ہو گئی دیویڈ شیفرڈ کا وہ ہسمک چہرہ ان کا کھلاڑیوں کو سبھالنے کا طریقہ میدان پر ان کا سب سے الگ نظر آتا شریر یہ سب کچھ کرکیٹ پرشنسکوں کے لیے تصویروں کی طرح ذہن میں رہ گئے دیویڈ شیفرڈ دوارہ لہراتے ہاتھ اور انگلیوں سے چوکے اور چھککوں کا اشارہ کرنے جیسی باتیں اس سمیہ کے بچے نکل کرنے لگے تھے لیکن جو بات شیفرڈ کو لوگوں کے بیچ عمر کر گئی وہ تھا ان کا نیلسن ٹانس جسے ان کے دوسرے میچ کے بعد میدان پر اکثر تہراتے ہوئے دیکھا جاتا تھا ڈیویڈ شیفرڈ کاؤں میں کرکیٹ کھیلنے کے سمیہ سے ہی 111 کا آکڑا بلے بازوں کے لیے انلگی مانتے تھے اور جس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے وہ اپنے دونوں پیروں کو اوپر اٹھا کر جم کرتے تھے ان کی یہ عادت انتراشتے کرکٹ میں بھی جاری رہے جہاں شیفرڈ جم کرنے کا سلسلہ اگلا رن نہ بننے تک جاری رکھتے تھے شیفرڈ کو ایسا کرتے دیکھ ایک ٹینس میچ میں بھی کھلاڑیوں کے چہروں پر مسکان آ جاتی تھے یہی بات اس امپائر کو باقی سبی سے الگ کرتی اس کے علاوہ شیفرڈ تیرہ تاریخ اور شکروار کا ایک ساتھ آنا بھی انلکی مانتے تھے اور ایسا ہونے پر وہ میدان پر اپنے ساتھ ہیک تیلی لے کر اترتے تھے اور پورے میچ کے دوران اسے ناخونوں سے گھستے رہتے تھے ان سب باتوں سے الگ شیفرڈ میدان پر نشپک شنیڈر اور اپنے فیصلے کے پرتی اماندار رہنے والے امپائر تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں کھیلنے والا ہر کھلاڑی ان کی عزت کرتا تھا جس کا سب سے بڑا ادارن کرٹلی ایمبروس کے آخری ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا جہاں انہوں نے میچ ختم ہونے کے بعد شیفرڈ کو گلے لگایا اور کہا دھنیواز شیفرڈ تمہارے سیوگ اور شاندار پروفیشنلزم کے لیے ڈیویڈ شیفرڈ اپنے نڈنے کو لے کر کس قدر کا دور تھے اس کا سب سے بڑا ادارن سال دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور پاکستان کی بیچ چل رہے مہج کے دوران دیکھنے کو مل جس میں وکار یونوس دوارہ دو لگتار بیمر بھینکنے کے بعد شیفرڈ نے ان کو گین بازی کرنے سے روک دیا تھا اور شیفرڈ ایسا کرنے والے پہلے امپائر بن گئے تھا اسی سال ایڈی لیٹ کے میدان پر آسٹریلیا کے بریٹ ویلیمسن کی گین پر راہل درویڈ کو نوٹ آؤٹ دینے والے شیفرڈ کے نرنے کو آج بھی کرکیٹ کے امپائرنگ نرنیوں میں شگر پر رکھا جاتا ہے ورطمان صدی کے سب سے مہانتم امپائروں میں سے ایک سائم انڈس ٹوفیل نے ڈیویڈ شیفرڈ کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے شیفرڈ سے ہی سیکھا ہے کہ ایک اچھا امپائر بننے کے لیے ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ از دنیا میں بیداخ کچھ بھی نہیں چھاند بھی نہیں شیفرڈ کی چمکتے کریئر پر شاید ایک مات روز سب سے بڑا تاغ 2001 میں اولڈ ٹریفرڈ کے میدان پر پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ چل رہے میچ کے دوران لگا جب انگلینڈ پاکستان کے 361 کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے بکھڑنے لگی تھا 201 کے سکور پر دو سے شروع ہوئے لگتار وگٹ گرنے کا یہ سلسلہ تب اور بھی تیز ہو گیا جب سکلینڈ مشتاق کے ایک اوور میں شیفرڈ نے دو نو بال مس کر دیا اور ان پر ایان وارڈ اور اینڈی کیڈی کو آؤٹ قرار دے دیا گیا جی ہاں اس کے بعد جب میچ میں سات اوور باقی تھی تب ایک بار پھر ایسا ہی ہوا شیفرڈ نے ڈومینک کور کو بھی لپو آؤٹ دے دیا جبکہ سکلینڈ کا پیر گریس سے باہر نکل گیا ان کے ان غلط فیصلوں کے سامنے آتے ہی میڈیا اور کرکیٹ پریشنسکوں کے بیچ شیفرڈ کے ریٹائرمنٹ کی مانگ اٹھنے لگی تھی لیکن کرکیٹ جگت اس ستارے کو ایک غلطی کے چلتے ہونا نہیں چاہتا تھا شیفرڈ کو سال دو ہزار دو میں آئی سی سی کے پہلے ایلیٹ نیوٹرل امپائرنگ پینل کا حصہ بنایا گیا جہاں شیفرڈ اپنے آخری میچ تک کابیز رہ ڈیویڈ شیفرڈ کو مارچ دو ہزار پانچ میں آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے بیچ چل رہی سیریز کے دوران گارڈ آف آنر دیا گیا تھا ڈیویڈ شیفرڈ کو آئی سی سی دوارہ اپنے نیموں کے ویروت جا کر ایشیس ٹیسٹ سیریز کے دوران لارڈز کے میدان پر سنیاس لینے کیلئے کہا گیا تھا لیکن شیفرڈ نے نیوٹرل امپائرنگ کے نیم کو نہیں توڑا اور اس پرستاؤں کو ٹھکرا جون دو ہزار پانچ میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلے گئے ٹیسٹ میچ کے بعد ڈیویڈ شیفرڈ نے اپنے امپائرنگ کریئر کو ویرام دے دی اس میچ کے بعد ویسٹ انڈیز کے کپتان برائن لارا نے انہیں ایک بیٹ بھیٹ کرتے ہوئے شیفرڈ کو دھنیواد دیا تھا 92 ٹیسٹ میچ اور 172 ونڈے میچوں اور 6 ورلڈ کپ ٹورنمنٹ میں سمٹے شاندار کریئر میں شیفرڈ 1996, 1999 اور 2003 ورلڈ کپ فائنل میں امپائر کے طور پر نظر آئے تھا اپنے کریئر میں شیفرڈ نے ہر ٹیسٹ پلینگ نیشنل کی دھرتی پر کم سے کم ایک ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ کرنے کا قورب بھی پرابط کیا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد شیفرڈ اپنے جنمستان پر لوٹ گئے اور وہاں ایک عام انسان کی طرح جیون بتایا اور پوسٹ آفیس میں اپنے بھائی کا ہاتھ پٹانے لے 27 اکٹوبر 2009 کو ڈیویڈ شیفرڈ لنگ کینسر سے ایک لمبی جنگ ہار گئے اور انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دی ڈیویڈ شیفرڈ کے سممان میں آئی سی سی دوارہ امپائرنگ کے شیطر میں سب سے بڑا آوارڈ دیا جاتا ہے جسے ڈیویڈ شیفرڈ ٹروفی کہا جاتا ہے میموریبل امپائرز آف کرکٹ سیریز کو آپ نے جو پیار دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے وار اگر اس ویڈیو پر بھی آپ کا پیار بنا رہا تو ہم جلد ہی اس سیریز کا دوسرا بھاگ بھی لے کر ہائیں گے اسی وعدے کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار